ویلکم ایک دوستو کیا حال آپ سب کا میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے تو گئیس بہت ہی بڑی گوڈ نیوز بھی لے کر آیا ہوں اینڈ بیڈ نیوز بھی لے کر آیا ہوں دونوں چیزیں ڈسکس کرتے ہیں اس کے علاوہ بھی ایونٹس کی بھی کچھ اپ ڈیٹس ہیں بہت مزیدار ویڈیو ہے تو ویڈیو کو لائک کر دو چینل کو سبسکرائب کر لو تاکہ ایسی اپ ڈیٹیڈ ویڈیوز آپ کو جلدی سے جلدی دیکھنے کو ملے سو گئیس جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آج ایونٹ پر بھائی ایک ویڈیو کانٹینٹ میکرز ریلیز کرنے کی پلاننگ کر رہے ہیں یس اب یہ ویڈیو کانٹینٹ کس بارے میں تھا یہ تو نہیں پتا چل سکا لیکن مجھے ایسے لگتا ہے کہ ٹریلر کا پرومو جو سیکنڈ ٹریلر ہوگا اس کا پرومو یا کچھ ایسا کانٹینٹ یہ ضرور تھا کیونکہ صبح سے یہ نیوز بڑے بڑے سورسے سے مل رہی تھی کہ بھائی یہ جو کانٹینٹ آنے والا ہے نا آج بھائی سب ایونٹ میں یہ بہت بڑا کانٹینٹ ہوگا تو گئیس کہیں نہ کہیں ٹریلر ٹو کی طرف ہی اشارہ جا رہا تھا بٹ گئیس ایسا کوئی سین ایونٹ پر دیکھنے کو نہیں ملا اب کیوں نہیں دیکھنے کو ملا میں آپ کو وہی ساری چیزیں بتانے والا ہوں اب سین کچھ اس طرح سے ہوا ہے کہ کل کی ٹو ایٹ نائن ایٹ ایڈی کا جو ٹریلر نمبر ٹو ہے گئیس وہ ہو چکا ہے لیکٹ ییس میرا بھائی آپ میں سے بہت کم لوگوں نے یہ دیکھا ہوگا کیونکہ جلدی سے ہی میکرز نے کچھ نہ کچھ کر کے اس کو سب کچھ اوکے کر لیا ہے یعنی کہ اکاؤنٹس بین کروائے ہیں ملکہ کچھ نہ کچھ کر کے انہوں نے بھائی سب زیادہ آگے نہ پھیلے میکرز نے کر لیا ہے لیکن جن لوگوں نے دیکھا ہے ان کی طرف سے جو ریسپونس ہے نا وہ بہت شوکنگ ہے سوری ریسپونس کیسا ہے کچھ ریپورٹس کی معنی تو بھائی مطلب کہ جو ہم چاہتے تھے نا جیسا ٹریلر ہم چاہتے ہیں ویسا ہے ٹریلر نمبر ٹو میں نے آپ کو یہ بات جب ٹریلر نمبر ون آیا تھا تب بولی تھی کہ یہ جو ٹریلر ون تھا بیسیکلی میکرز نے بتانا تھا کہ بھائی کلکی کی کہانی کس ٹائپ کی ہونے والی ہے کلکی کی کہانی تھوڑی بہت ہمیں گئی بتائی گئی تھی آپ کو بتائے دیپکا اشوت تھاما کیسے ہونے ملتے ہیں پرباس ہونے کیسے روکتا ہے کمپلیکس وغیرہ کمل حسن تو تھوڑی سی ورلڈ دیکھائی گئی تھی لیکن جو ٹریلر نمبر ٹو میں نے بولا تھا ہوگا وہ ایسا ہوگا کہ اس میں ہمیں کٹس ملیں گے مطلب کہ بیسٹ کٹس بیسٹ ورلڈ دیکھنے کو ملی گی ایکشن ہوگا اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہوگا کیونکہ ٹریلر نمبر ٹو میں تو اب میکرز کو کوئی ٹینشن ہی نہیں ہے کہ ہم نے اپنی پبلیک کو کہانی بتانی ہے یا نہیں کہانی تو مطلب کہ سب کچھ تو وہ دے چکے ہیں تو that's why جو ٹریلر نمبر ٹو ہوگا وہ بواہ لیول ہوگا اب سینیریوز جو ہیں وہ تھوڑے بہت چینج ہو چکے ہیں یہ جو بڑا کانٹینٹ آنے والا تھا ایونٹ پر یہ نہیں آ پایا اس کے بیک گراؤنڈ پر بھی جو ریزن چل رہی ہے وہ کہیں نہ کہیں یہی چل رہی ہے کہ کل کی کا ٹریلر نمبر ٹو لیکڈ ہو چکا ہے اب سینیریوز جو ہیں وہ کچھ اس طرح سے ہیں کہ ٹریلر نمبر ٹو نے ریلیز ہونا تھا پری ریلیز ایونٹ پر جو کہ ہوگا ٹوئنٹی سیکنڈ آف جون کو یا ٹوئنٹی تھرڈ آف جون کو 22 یا 23 اور میں نے آپ کو 20 دن پہلے almost یہ 20 تو نہیں جب ٹریلر نمبر وانا آیا تھا تب یہ چیز آپ کو کلیر کی تھی کہ پری ریلیز ایونٹ پر ٹریلر نمبر ٹو آئے گا بٹ اب ہو چکا ہے ٹریلر لیک تو نیوز سننے میں یہ مل رہی ہے کہ میکر اس ٹریلر نمبر ٹو کو ایک یا دو دن میں ریلیز کرنے والے ہیں یس میرا بھائی ایک یا دو دن میں اس ٹریلر نمبر ٹو کو ریلیز کیا جائے گا جو کہ بہت بڑی نیوز ہے اور گئیس دیکھو اگر میں پرسنلی آپ کو بتاؤں نا تو مجھے لگتا ہے کہ یہ صحیح ہے دیکھو کیسے اب اگر آپ پبلک کو دیکھو نا تو پبلک نے آج کا ایونٹ دیکھا اب اس کے بعد پری ریلیز ایونٹ آئے گا پبلک وہ بھی دیکھیں گے لیکن اگر بھائیسا پری ریلیز ایونٹ سے پہلے آج ہے ٹریلر نمبر ٹو نو ڈاؤٹ نو ڈاؤٹ پری ریلیز ایونٹ کے فوراں بعد انڈیا میں ایڈوانس بوکنگ کو اوپن کیا جائے گا یس میرا بھائی لیکن آپ ذرا جسٹ سوچ کر دیکھو کہ پری ریلیز ایونٹ سے پہلے ابھی ٹریلر آ جائے گا ٹریلر کو آڈینس الگ انڈیا کرے گی پری ریلیز ایونٹ کو آڈینس الگ انڈیا کرے گی تو دو گئیس ٹائم پر مطلب کہ دو شکار ہو جائیں گے پہلے پری ریلیز ایونٹ بھی ہوتا ٹریلر بھی ہوتا ایک ہی دن دوڑوں بڑے کونٹنٹ آ جاتے مطلب کہ ٹھیک تھا بہت اچھا تھا لیکن اب اگر ہمیں دیکھا جائے تو تھوڑا سا ٹائم مل گئے پہلے ٹریلر آج ممبائی میں ایونٹ ہوا پبلک نے جائے کیا کل بھائی صاحب کہیں نہ کہیں آپ ملکہ کل پر سو ٹریلر آ جائے گا ٹریلر نمبر ٹو پبلک نے جائے کرے گیا اور اس کے بعد پری ریلیز ایونٹ اچھا ایک اپ ڈیٹڈ میں نیوز آپ کو دیتا چلو ڈائریکٹ یہ ٹریلر بھائی صاحب ہمارے پاس نہیں آنے والا پہلے اس ٹریلر نمبر ٹو کو دکھایا جائے گا میڈیا کو چانسز ہیں کہ بڑے بڑے کرٹکس بھی اس کو دیکھیں گے جیسے آپ سب کو دیکھا ہوگا کہ پہلے بڑے بڑے کرٹکس کو بلایا جاتا ہے ان کو مووی دکھائی جاتی ہے آپ سب سمجھدار ہوں گے سمجھ گئے ہوگے کچھ ایسا ہی کیا جائے گا میڈیا کو پہلے ٹریلر نمبر ٹو دکھایا جائے گا اس کے بعد ہی آن لائن ریلیز ہوگا اس میں فائدہ گئیز دیکھا جائے تو کہیں نہ کہیں ہے یہ آپ مت سمجھے گا کہ بھئی سب جب میڈیا کو دکھایا جائے گا تو ریول ہو جائے گا یہ ہوگا وہ ہوگا اس کی کوئی ہمیں بلکل بھی ٹینشن نہیں ہے لیکن ٹینشن اس چیز کے ہے کہ ابھی کچھ سین جو ہے نا وہ لیگڈ ہوئے ہیں میں نے اگر پرسنیلی بتاؤں تو خود کچھ پکچرز دیکھی ہیں وہ بڑی بوال لیون ہے لیکن میرا آپ کو پتا ہے کہ میں تھوڑا سا اور ٹائپ کا بندہ ہو جب بھی کوئی لیگڈ چیز میرے پاس آتی ہے تو میری پہلی کوشش یہ ہوتی ہے کہ اس کو فوراں سے سائٹ کر دوں سالار ایک آنلی سالار ایسی فلم ہے جس کے لیے میں اتنا زیادہ ایکسائٹیڈ تھا کہ میں اس کا ہر لیگڈ دیکھتا تھا جب بھی میرے پاس ابھی بھی اس کے بہت سے لیگڈ پڑے ہوئے ہیں اب تو فلم آگیا اب ایسی بات کروں لیکن باقی میری یہ کوشش ہوتی ہے کہ جب بھی کوئی لیگڈ چیز ہے فوراں سے اس کو ہٹاؤ کیونکہ ابھی جب میں لیگڈ چیز دیکھ لوں گا پھر جب میں اوریجنل دیکھوں گا تو بھائی مزن نہیں آتا میں کہتا ہوں کہ آہ یار ہی چوستی چیز تو ہم نے دیکھ لی تھی میں اس کے اگر آپ کو بیس ایکزیمپل دوں تو بھائی سب جوان کے اندر شاروک خان کا بیلٹ والا سینگ تھا اس کو بہت پہلے خود ہی لیگڈ کروا دیا گیا تھا لیکن بھائی سب نے دیکھ لیا تھا جب وہ فلم کے اندر آیا تو اس نے نو ڈاؤٹ مزہ دیا لیکن اس نیول کا مزہ نہیں تھا کیونکہ ہم نے گئیز وہ چیز آلریڈی دیکھ رکھی تھی تو سیم وہی سین اس لیے میں بھائی سب ان چیزوں کو اگنور کرتا ہوں اور میں آپ کو بھی ضرور ایڈوائز کروں گا کہ اگر کوئی ایسی چیز دیکھے آپ کو تو فوراں سے ریپورٹ کرو تاکہ میکرز جلدی سے جلدی ان چیزوں کو گور کریں اور اب ٹریلر ٹو بہت جلدی آئے گا اپ ڈیٹس کی طرف تو گئیز میں گیا ہی نہیں ہوں میں ذرا گئیز اپ ڈیٹ آپ کو ضرور بتاؤں گا کہ کیا سین ہو رہا ہے تو نیو سین یہ ہے کہ جن لوگوں نے دیکھا کہتا ہے کل کی 28988 نیو ٹریلر is a visual treat میرا بھائی and is low on ڈائیلوگ ڈائیلوگ کم ہے کمل حسن اور امیتہ بچن لوگ amazed in their glimpse and even دیپیکہ گیٹس لائم لائٹ پربھاس and the machinery vehicle are fine not sure but i hope this gives the film اچھا سماظر کی ایک بولی وڈ کریٹک ہے آپ سمجھ گئے ہوگے کہ کیا سارا سین ہے میں زیادہ اس کے بارے میں نہیں بولوں گا میرے پاس پکچرز ہے ٹریلر کی لینکٹ میں لیکن میں دیکھوں گا نہیں میں ان کو ignore کروں گا اس کے بعد امیتہ بچن بولتے ہیں ایونٹ پہ کچھ میرے پاس نیوز ہے میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں کہتے ہیں امیتہ بچن گارو is the first pan india star in india پر بھاس کے یہ ورڈ سے جب پر بھاس ابھی ایونٹ پر مومبائی میں ایونٹ پر سپیچ دے رہے تھے تو وہ کہتے ہیں امیتہ بچن گارو is the first pan india star in india تو کہیں نہ کہیں آپ دیکھ لیں دیپکہ دیپکہ پر بھاس کے بارے میں کیا بولتے ہیں کہتے ہیں پر بھاس is very beautiful آہ 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 آپ سمجھ دا رہے ہیں لباس کر دو کیا کرتا ہوں میرا بھائی کہتے ہیں پر بھاس is very beautiful he is very genuine and he is feeding everyone in the sets he feeds from the heart to everyone تو کمال آکے آپ گئیز خود ہی سمجھ گئے ہیں خیر اس کے بعد گئیز اگر میں آپ کو further news بتاؤ تو کل کی new trailer literally goosebumps بھائیس آپ یہ words ہیں جو ساؤت کے ہیں critic اس کے بعد بھائی صاحب جو news ہے کہ i have never met a humble and simple human being ashwani that اس کے علاوہ so on ڈیپی کا بولتے ہے i played a mother character so so on i see updates ہیں so wait کرتے ہیں کی کیا سبھ تک میں دیکھتا ہوں کر ٹریلر کی اور update آپ کو بتاؤ ہوں گا بتا کی اتنی thanks for watching ٹریلر کی